جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے جب تمہارا دل کسی کی گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن کو گلے لگا لینا اور مکڑی کی جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے یہ دنیا کے سہارے بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا دینے والا پکار فکار کر کہتا ہے اور ایک دن تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤگی حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ میں جس کا ٹوری سے مو لگا کر فانی فیتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی سے ہونٹ لگا کر فانی فیتی تھی اپنی بیوی کا ماتا چھوم کر اس سے اظہار محبت کرنا بھی سنتی رسول ہے اللہ فاق ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنی لیے موجزی ہوتی دیکھو گی انشاءاللہ سب سے زیادہ آجز وہ شخص ہے جو دعا کرنے میں بھی آجز ہو اور سب سے بڑا بخیل وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں بھی بخل سے کام لے باپ کے بعد شہر اللہ کی جانب سے عورت کیلئے چھنا گیا مضبوط ترین سہارہ ہے حضرت خدیجہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے نکاح کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بیجا یوں اللہ نے ان کی ذریعے لڑکی کو خود اپنا خواہن فسن کرنے کی آزادی دی ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو کیونکہ انہی کی پیچھی محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا جو عورت اس حال میں پوت ہو کہ اس کا شہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی مجھے پکارو میں تمہاری دعائی قبول کروں گا کوئی بھی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی یہ اللہ کا وعدہ ہے ہم سب سے مجھے پکارو